بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نواز شریف کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں مریم نواز کی شکایت اور پی بی اے پاکستان برادکاسٹنگ اسٹوسییشن کی پیمرہ کو شکایت اور پیمرہ کے اقدامات پر تشویش سینٹ میں ادم اعتماد کی تحریک بلوشتان اور سیند میں تڑی دل کا حملہ شالی مار ہوتل میں جناب نور الحسن کی وفات علمناک اور ایک لطیفہ اور اس کے بعد نظم ضمیر کے مطابق تو اب درہا ان ڈیٹیل لیتے ہیں اطلاعات کا مطابق مبینہ طور پر نواز شریف کو نمیہ محمد نواز شریف صحابق ودریادم پاکستان جو آج کا کورٹ لخپت جل میں العزیزیہ ریفرنس کیس میں سات سال کی صدا بھگت رہے ہیں ان کی بیٹی مریم نواز شریف کے مطابق انہیں گھر کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں دی گئی اور مریم نواز کے مطابق ان کا سٹاف ہے وہ کھانا لے کر کئی گھنٹوں سے کورٹ لخپت جل کے سامنے اس کوشش میں کہ کھانا ان تک پہنچایا جائے مریم نواز صاحبہ نے جل آتھارٹیز پر ناروا اور حکومت پاکستان پر ناروا ظلم و زیادتی اور ناروا پابندی پر شقائط کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کیونکہ وہ مریض ہیں انہیں گھر کے کھانے کی ضرورت ہے اور علاوہ عزی انہیں جل حکام سوٹو سے گورنمنٹ آف پاکستانی حکومت پنجاب پر یہ اعتماد بھی نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرگت رہے ہیں یعنی ان کا اشارہ شاید السیسی ٹائپ صورتحال سے ہے السیسیولار المرسی ٹائپ صورتحال سے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کھانے میں کچھ ملا دیں وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح کی بیسے شکایت رہنسناللہ کی زوجہ موتر میں بھی کر چکی ہیں بہارہ مریم نواز نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر کھانے گھر کے کھانے کیوں نواز شریف تک پہنچانے کی جائسے نہ دی گئی تو وہ بھو کرتال کریں گی اور یہ دھمکی نہیں ہے اس پر باقعدہ عملکار گزریں گی اور بھو کرتال جل کے سامنے کریں گی اس کے علاوہ وہ اصحاب عدالت کے جج کے مطلق جو ویڈیو ریلیز انہوں نے کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہیں اور مبینہ طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں ان میں ایک بڑی شخصیت جو جوڈیشل بڑی شخصیت تھی لیکن ویسے ذین اور قد کی ذرا چھوٹی تھی وہ جو اب سبک دوش ہو چکے ہیں اور اب آج کل صدقہ و خیرات اکٹھا کرتے ہیں ان کا نام بھی کسی ویڈیو میں آ رہا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں اس کے ویڈیو کے کسی موجودہ جوڈیشل شخصیت کا نام بھی آ رہا ہے کہ جنہوں نے بازو مروڑنے میں اپنا کردار ادا کیا اور کیس کو گویا ڈکٹیٹ کیا کہ اپنی مدیس سے اس کو نتائج مطلوبہ نتائج اس سے حاصل کی تو دیکھتے ہیں یہ کیا بنتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کلیش آف دی ٹائٹینز اور سیکنڈ خبر کہ پاکستان برڈکاسٹنگ اسوسییشن جو میڈیا کے اداروں کا ایک نمائندہ اسوسییشن ہے میڈیا ہاؤسز کی تو انہوں نے کہا ہے کہ پیمرہ نے مریم نواز کی وہ جو ویڈیو کے مطلق پریس کنفرنس تھی اس کی اشاہت پر نارواود ناجائز طور پر کچھ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو کیبل نیٹورک سے ٹیک آف کر دیا ہے ہٹا دیا ہے اور بغیر نوٹس کے اٹھایا ہے انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور شکوا کیا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی پر حملہ ہے تو ان میں جو انہوں نے ٹی وی جن ٹی وی چینلز کا ذکر کیا ہے وہ ہیں اب تک ٹوئنٹی فور نیوز اور کیاپیٹل اس کے علاوہ بھی اور یقیناً ہے یعنی خاصی بڑی تعداد ہے جن کے خلاف پیمرہ نے اقدامات کیا نوٹسز بھی شکی ہے اور اس کے علاوہ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بغیر پراہر نوٹس دیئے اور ان کا جواب لیے بغیر ہی یہ ان کو نیٹورک سے ہٹا دیا گیا جو کہ ایک قانون کی خلاف وردی ہے اخلاقیات اور میڈیا کے آزادی کی خلاف وردی ہے اور اس پر حملہ ہے اور تیسری خبر ہے کہ سینٹ کی چیئرمنشپ اور اس کے خلاف ادم اعتماد کے سلسلے میں نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب میر حاصل بے زنجو نے لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ اس وقت جو راجہ زفرلہ کے ہیں مسلم لیگ نون کے ان سے ملاقات کی اور میڈیا والوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے نو کنفیڈنس موشن جو اس وقت سینٹ چیئرمن سادق سنجرانی ہیں ان کے خلاف اس کے لائے حمل پر بات کی ہے تو امکان یہ ہے کہ آج اس پر کوئی سپیسفک لائے حمل طے کریں گے کہ نو کنفیڈنس موشن کب آ رہی ہے اور اس کے لیے کیا سٹریٹیجی ہوگی اور انہوں نے فردہ یہ کہا کہ بارہ جولائی کو اپوزیشن کا نیو کینڈیڈیٹ ہے اس کا اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا اور ریپورٹڈلی یہ میڈیا میں یعنی ٹریول کر رہی ہے بات کہ مسلم لیگ نون کو یہ حق دیا گیا ہے بینگ میجوریٹی پارٹی کہ وہ اپنا سینٹ کا چیئرمین اس کو نامینیٹ کریں تو میرا حاصل بیتنجو صاحب نے اپنی کنڈیڈیچر کی جو ہے وہ تقدید کی انہوں نے یہ فرمایا کہ نہ میں امیدوار ہوں اور نہ ہی میرا نام کسی پارٹی کے طرف سے تجویز کیا گیا فار سینٹ چیئرمینشپ اب ظاہر ہے یہ اوٹھک بیٹھک جاری رہے گی ٹیل کہ وہ اس کا کوئی لوجیکل اینڈ نہ ہو جائے جو اپوزیشن نے ایک مومنٹ بنائی ہے سینٹ کی چیئرمینشپ کو ریکلیم کرنے کے لئے اور حکومتی پارٹیاں اور ان کے اتحادی اور ان کے سپانسرز یقیناً وہ اپنی تائیں کوئی چال چل رہے ہوں گے تو دیکھیں اس بہر کی طے سے اچھلتا ہے کیا تو ایک افسوسنا خبر کہ بلوشتان اور سینٹ میں پچھلے تقریباً کوئی مہینے کے اس کے لئے ٹائم گزر چکا ہے کہ لوکسٹ یا ٹڑی دل نے حملہ کیا ہوئے بعض علاقوں میں مثلاً سینٹ کے خیار پور عمر کو یا یہ جو درہا سہرائی علاقے ہیں ان میں بلوشتان سے یہ معاملہ شروع ہوا اور سندھ میں بھی کئی اضلاع تک پھیلا اور صوبائی حکومت نے اپنے تئی کوشش کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں بھی آصف علی زرداری صاحب نے ذکر کیا کہ فیڈل حکومت جو ہے اس پر کوئی اسسٹ کرے ہمیں کیونکہ صوبائی حکومت کے پاس مادود وسائل ہیں اس وسیع پیمانے پر جو ایک پیسٹ ہے اس کو نپٹنے کے لئے ان کے پاس نہ کافی میکنزمیں ہیں اس طرح یقین ان پلوشتان کو بھی ضرورت ہے تو یہ چاہیے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے ورنہ یہ معاملہ کہیں بہت وسیع پیمانے پر یعنی پورے ملک کو ہی نہ لپیٹ میں لے لے ٹڈی دل بڑا خطرناک حملہ ہوتا ہے وہ ساری ہری چیزوں کو کھا پی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے بچائے اور اب بھی ظاہر ہے ملٹیپل اضلاع ہیں وسیع عبادی ہے ان کے ان کیا تو گدروقات ظاہر ہے کاشتکاری پر ہے یا اسی فارڈر پر ہے تو اس پر بہرحال صوبائی حکومتوں کو اور وفا کی حکومت کو اس کو سیریس لی لینا چاہیے اور پانچویں خوفناک ایک طرح سے خابر کے جناب نورو لحسن صاحب وہ جو مٹاپے کی بیماری کا شکار تھے صادق آباد سے اور خصوصی انتظامات اور ڈاکٹرز کی فراخ دلانہ پیش کشتے ان کا علاج ہوا اور سیکسیسفولی ان کا لیپو سیکشن سرجری ہوئی بقول ان کے ڈاکٹر کے لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے اور ان کے فوت ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ اسی ہسپتال یعنی شالی مہارہ ہسپیٹل میں جہاں پر وہ ان کا علاج ہو رہا تھا کسی زچگی کے دوران کوئی خاتون فوت ہو گئی اور ان کے لوحکین نے ڈاکٹروں اور سٹاف پر حملہ کر دیا اور اس خوف سے وہ ہسپتال کا حملہ حملہ سٹاف یعنی عملہ اور ڈاکٹر بھاگ گیا اور ظاہر ہے جو کریٹیکل حالات میں جو آئی سی یو میں یا اس ٹائپ کی صورتحال میں مریض تھے وہ آناٹنڈڈڈ رہ گئے اور نورو رسن صاحب کی حالت بگڑ گئی اس دوران ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے وہ واپس آئے کوشش کی لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکے یعنی ان کے بنیادی طور پر فوت ہونے کی بظاہر وجہ یہی ہے کہ جو سٹاف تھا وہ خوف اور حملوں کی وجہ سے یعنی جب ضد و کوب کیا جائے تو یقیناً اپنی سیکیورٹی کے لیے لوگ بھاگتے ہیں وہ آویلیبل نہیں تھے تو وہ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے اور وہ رسہ اور پسمانگان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور چھٹی خبر نہیں بلکہ لطیفہ کہ چیرمن ایف بی آر شبر زیدی جناب شبر زیدی نے یہ فرمایا ہے کہ موجودہ بجٹ واحد بجٹ ہے جس میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا اس پر آپ جانے اور آپ کا کام ہم تو کوئی تفضلات نہیں کر سکتے آخر سید شبر زیدی ہیں ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی اور آخر میں ضمیر کے مطابق نام کی ایک مقصد نظم آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ نظم جو ہے یہ اس ہی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہمارا ضمیر جو ہے وہ حسب اوقات بدلتا رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ضمیر کے مطابق ہم کیا کریں اب ضمیر ہی مختلف صورتوں میں مختلف باتیں کرتا رہے تو ہم کیا کریں ہمارا تو کلیم پھر بھی یہی رہایا نا کہ ضمیر کے مطابق ہی بات کی وہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب سے جو پارلیمنٹیرین تھے تو ہر حکومت میں شامل ہوتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا یارہ پارٹیاں بہت بدلتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہم نہیں بدلتے ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں اب حکومت بدل جائے تو ہم کیا کریں تو اس والے سے وہ ہمارے جج صاحب اس صاحب عدالت کے جب کہیں ہوتے ہیں تو ان کا ضمیر کچھ کہتا ہے جب دوسر جگہ ہوتے ہیں تو ضمیر سیچویشن کا مطابق مسالیت پسندی سے کام لیتا ہے اور وہ کچھ اور کرتا یہ صرف انہوں پر صادق نہیں آتا مجھ سمیت بہت سارے لوگوں پر آتا تو ضمیر کے مطابق ضمیر جو کہے وہی بات کرتا ہوں ضمیر جو کہے وہی بات کرتا ہوں میں ہر چیز حسب اوقات کرتا ہوں یعنی اپنی اوقات سے بڑھ کے نہیں ضمیر کو ڈیمان کرتا تو اچھا کرتا ہے ضمیر جو کہے وہی بات کرتا ہوں میں ہر چیز حسب اوق کرتا ہوں در حرم زبان پہ ورد لائلہ ہوتا ہے در حرم زبان پہ ورد لائلہ ہوتا ہے دیر میں ذکر لات منات کرتا ہوں در حرم زبان پہ ورد لائلہ ہوتا ہے دیر میں ذکر لات منات کرتا ہوں ضمیر جو کہے وہی بات کرتا ہوں میں ہر چیز حسب اوق مناجات کرتا ہوں زمیر یہاں وہاں جو بھی کہے ہیں ضمیر یہاں وہاں جو بھی کہے ہیں میں تو بس وہی مناجات کرتا ہوں ضمیر یہاں وہاں جو بھی کہے ہے میں تو بس وہی مناجات کرتا ہوں موزوروں کا بھی منکر نہیں ہوں موزوروں کا بھی منکر نہیں ہوں خدا سے بھی دعائے التفات کرتا ہوں موزوروں کا بھی منکر نہیں ہوں خدا سے بھی دعائے التفات کرتا ہوں ضمیر جو کہے وہی بات کرتا ہوں میں ہر چیز حسب اوقات کرتا ہوں در حرم زبان پہ ورد لا الہ ہوتا ہے دیر میں ذکر لات منات کرتا ہوں ضمیر یہاں وہاں جو بھی کہے ہے میں تو بس وہی مناجات کرتا ہوں خدا سے بھی دعائے التفات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جاست چاہتا ہوں خدا حافظ پاکستان زندہ بعد